بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھی خبر ہے ایک تو اس کا اس کا حصول اب کافی سہل اور آسان کر دیا گیا ہے اور دوسری اچھی خبر ہے ٹورسٹ ویزے پر وزٹ ویزے پر اوور سٹے کرنے والوں کے لیے یہ دونوں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اوور سٹے والے ہیں جو لوگ پہلے اوور سٹے کرتے تھے مثال کے طور پر اگر آپ کا ویزہ ایکسپائر ہو گیا یو ای کا اب وہاں کے جو فیڈرل جو اتھارٹی ہے جو سٹیزنشپ پورٹس اینڈ کسٹم وغیرہ جس کو پہلے آئی سی اے کہتے تھے آپ شاید آئی سی پی کہتے ہیں بہرہ اس نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ جناب جو لوگ اوور سٹے کریں گے یاد رہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پہلا دن کے لیے اوور سٹے کرنے کے بعد دو سو درم فائن ہوتا تھا اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک سو درم فائن ہوتا تھا یعنی اگر آپ نے تیس دن اوور سٹے کیا ہے تو اکتیس سو درم یعنی تین ہزار ایک سو درم فائن آپ پر لگتا تھا اب وہاں کی حکومت نے اس کو نصف کر دیا ہے ہاف کر دیا ہے یعنی اب آپ کو سو درم پر ڈے کے بجائے پچاس درم اوور سٹے کا فائن پی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے دو چار دن پہلے آپ نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائے کر دیا ہے ایکسٹینشن کی فیس آپ نے ادا کر دیا ہے وہ جو ٹائپنگ سینٹرز ہیں یا اپنے لیجنٹ کے ذریعے یا آمر سینٹر کے ذریعے اگر آپ نے اپلائے کیا ہے تو پھر آپ کی اوپر ظاہر اوور سٹے نہیں لگے گا آپ کا ویزا مزید تیس دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا یہ ویزا بڑی کمپلیکیٹڈ ایشو ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے عام جو سادہ لوگ ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہوں چاہے وہ پاکستان سے ہوں دیگر جو ممالک ہیں زیادہ تر لوگ خاندہ نہیں ہوتے ایجنٹ حضرات کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں اب ایک اور جو آسانی پیدا کی گئی ہے اب آپ اپنے ایجنٹ کے ذریعے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب ان کی جو دبائی میں ایک ایپ ہے اس کا باقاعدہ جی ڈی آر ایف ہے جنرل ڈیریکٹریٹ اور فارن ایفیرز جو ان کا ہے انہوں نے بھی اس بات کیا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص انٹری ویزا وزٹ ویزا جیسے کہتے ہیں سنگل انٹری ویزا اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست بغیر کسی ایجنٹ کے بغیر کسی پرنٹنگ آفس کے یا کسی اور توسط یا وساطت کے بغیر اب وہ یہ ویزا خود حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دبائی ناؤ کے دبائی ناؤ ایپ کے نام سے ایک ایپ ہے اپلیکیشن ہے جو آپ اپنے لیپٹاپ پر آپ اپنے سمارٹ فون پر انڈرائیڈ فون پر آئی فون پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے اس پر جو جب ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ ویزے کے لیے اپلائے کریں گے تو دیفنیٹلی آپ سے وہ قواہف مانگے جائیں گے جس طرح کے پاسپورٹ کی تصویر پہلے صفحے کی آخری صفحے کی تصویر پاسپورٹ سائز کلر فوٹو گراف جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وائٹ ہو سفید رنگ کا ہو وہ اس کے بعد آپ سے آپ کے شناختی کارڈ جس میں ان کے بھی آپ رہائشی ہیں اس کا فرنٹ اینڈ بیک پیج یعنی پہلا اور جو دوسرا سائیڈ ہوتی ہے اس کی تصویر اس کے بعد آپ سے وہ جو اس کی جو جو مجاوزہ فیس ہے وہ آپ سے مانگیں گے وہ آپ آن لائن اس کی آپ پیمٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیوٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ اس پہ اپلائی کریں گے اور بعض اوقات تو ٹویٹی فور آرز لیکن ویدن فورٹی ایٹ آرز یعنی چوبی سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر دو یا تین ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کو اس کا آپ کو ظاہر ہے آپ اس میں اپنی ای میل درج کریں گے اس ایپ پہ آپ کو میسج آئے گا ای میل پہ آپ کو وہ جو ویزا ہے وہ اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو میل کر دیا جائے گا آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں گے تو پھر آپ دبئی آسانی سے جا سکیں گے اسی طرح ظاہر ہے جب ایجنٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی ویزا لیتے ہیں تو یقینی طور پر یقینی طور پر اس میں وہ اپنا تو پرافٹ مارجن رکھتا ہوگا پاکستانی ایجنٹ ہے وہ اپنا پرافٹ مارجن رکھتا ہے وہ اس کا کانٹیکٹ ہے دبئی یا کسی اور جگہ تو وہ اس کا بھی پرافٹ مارجن ہوتا ہے تو یوں آپ کو وہ ویزا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً پانچ سے آٹھ ہزار روپے کم مالیت کا پڑ سکتا ہے یعنی سستہ ملے گا اگر آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں گے تو ظاہر ہے اس کے لئے خاندہ پڑا لکھا ہونا ضروری ہے یہ ایپس کو استعمال کرنا آتا ہو اس کو آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ ایپ کو بخوبی اور بہ آسانی استعمال کر سکتا ہے تو یہ دو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبریں ہیں خوش خبریاں ہیں ایک تو ان لوگوں کے لئے جو وہاں پر جانا جاتے ہیں ویزے کے حضور میں جن کو دشواری ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو اوور سٹی کر جاتے ہیں اب ان کو سو دھرم کے بجائے پچاس دھرم جرمانہ کرنا پڑے گا بہر حال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ فیلحال مجھے دیجئے اجازت فتاف اس